تو کیمسٹری کے ایڈم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے از سوپر ٹک ٹو رمیمبر ڈائی اٹومک مالیکول سے کچھ مالیکول ایسے ہوتے جو میشہ ڈائی اٹومک فارم میں اگزیسٹ رہتے ہیں وہ سنگل فارم میں مونو اٹومک فارم میں کبھی بھی اگزیسٹ نہیں کرتے لیکن کہ جب بھی ایج ٹو کی بات ہوگی آئیڈوجن کا بات ہوگی تو یہ میشہ ایج ٹو کی فارم میں اگزیسٹ کرے گا یہ کبھی بھی سنگل ایج کی فارم میں اگزیسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے اسی طرح اگر نائیڈوجن کے بات کریں تو یہ میشہ این ٹو کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اسی طرح ایف ٹو کی بات کریں تو یہ بھی ایف ٹو کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے تو مارے پاس پریادر ٹیبل میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے جو میشہ ڈائی اٹومک فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو اب ان ایلمنٹس کو کیسے یاد کرنا اس کے لئے ایک سوپر ٹریق ہے ہمارے پاس وہ ٹریق یہ ہے کہ آپ نے یہ سنٹنس یاد کرنا جو آپ کو یہاں پر لکھا ہوں نظر آرہے سنٹنس یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جو have ہوگا have کا جو h ہوگا یہ کس کو شوق کرے گا ہائیٹروجن کو شوق کرے گا ٹھیکے no کا جو energy nitrogen کو شوق کرے گا fear کا جو f ہے یہ فالورین کو شوق کرے گا اسی طرح off کا جو o ہے یہ اوکسین کو شوق کرے گا آئیس کا جو آئی ہے یہ آئیوڈین کو شوک کرے گا اسی طرح کولڈ کا جو سی ہے یہ کالورین کو شوک کرے گا اور بیئر کا جو بی ہے یہ برومین کو شوک کرے گا اب جہاں پر سکرین پر آپ کو جتنے بھی ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جس سارے سارے مشاہ ڈائی اٹومک فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو ان کو یاد کرنے کے لیے آپ نے یہ والا سینٹینس یاد کرنا ہے have no fear of آئیس کولڈ بیئر امید اک آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز میرے چینل chemistry academy سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں